موسیقی لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا مسیح اسو کے بابرکت نام میں آپ سب نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو خوش شامدید سلام کہتا ہوں اور ہم آج سب بھی خدا کی آواز سنے جا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں خدا کی عظیم خادم آلی جناب ریورنڈ ڈاکٹر سوہیل سیمل صاحب اور آج ہم ان سے خدا کی زندہ پاک آواز سننے کو ہیں جی ناظرین ہم ویلکم کرتے ہیں آلی جناب ڈاکٹر سوہیل سیمل صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں اور ان سے جانتے ہیں ان کے خدمت کے بارے میں ڈاکٹر سب ویلکم تینکیو مری مچ کاشیف اس سے قبل کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں خدا کے خادم سے جانیں گے ڈاکٹر پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کب آپ نے خدا ان کی خدمت کا آغاز کیا اور کب خدا ان یہ سمسی کو شخصی نجاہ دہندہ قبول کیا ویسے تو لڑکپن سے ہی خدا ان کی آواز اور وینز خدا ان مجھے دکھاتا رہا آسمان پر گورڈن ورسز سیلور ورسز میں دیکھتا رہا لیکن اتفاق ایسا تھا کہ ان دنوں کے اندر کوئی ایسا روحانی استاد نہیں ملا جس کو روحانی ایکسپیرینس ہوتا کہ وہ مجھے پراپر گائیڈ کر سکتا وقت بڑھتا گیا جوانی کی طرف قدم بڑھتے گئے خدا ان کلام کرتا رہا اور ان شارٹ ایٹی سے آن ورڈ خدا اندیس سمسی کو میں نے اپنا پرسنل شخصی نجاہ دہندہ قبول کیا گواہی تو بہت لمبی چوڑی ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے اس لیے میں نے یہ لفظ ان شارٹ بولا ان شارٹ ایٹی سے آن ورڈ جو تھا وہ خدا اندیس سمسی کو اپنی پرسنل لائف میں ایکسپیرینس کیا اور کیسے کیا میں نے پھر خدا اندیس سمسی کو خواب میں رویا میں جو ہے وہ دیکھا کہ خدا اندیس سمسی اپنی سلیب اٹھا رہے ہیں اور بہت سے لوگ پیچھے ہیں اور میں نے پھر اپنے دائیں بائیں طرف کھلے پانی کو بھی دیکھا اور میں نے یہ بات اپنے پاسٹر صادق صاحب سے کئی جو ایف جی ایچرش کے ان دنوں میں انچارج تھے تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کروس کو دیکھا ہے خدا اندیس سمسی کو اس کا مطلب ہے کہ اپنی سلیب کو تم خود اٹھاؤ اس مہاں اور آنے والے چند دنوں میں جو ہے اپنی آپ تیسٹیمنی بھی کلیسیہ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرو سو جب میں نے اپنی تیسٹیمنی جو ہے وہ کلیسیہ کے سامنے شیئر کرنی تھی تو کلیسیہ کے سامنے تیسٹیمنی جب فرس ٹائم بندہ شیئر کرتا آپ کو پتا ہے کہ کیسے جس بات ہوتے ہیں کیسے خیالات ہوتے ہیں انسان تھوڑا سا جو ہے وہ ڈگمگاتا بھی ہے لیکن جب میں سویا ہوا تھا تو خدا کے پاکرو نے میری تربیت کی اور مجھے کہا کہ زبور پینسٹ کی دوسری آیت پڑا مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اور اپنی بارگاہوں میں آنے دیتا ہے سو اس ورس کو جب میں نے صبح پڑا دعا کی چرچ میں گیا اپنی گواہی کے لیے تو جب گواہی دینے لگا تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ خدا کے پاکرو نے کس طرح سے میری زبان کا ذمہ لے لیا اور میں نے اپنی تیسٹیمنی کو شیئر کیا اس کے بعد کلیسیا کے بہت سے لوگوں نے اس تیسٹیمنی کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد پھر اہستہ اہستہ ہم نے پانی کا باب دسمہ لیا سر خدا اندہ آپ کو بہت برکت دے اور یقینی طور پر آپ ہماری قوم کے لیے مسیحیوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ ایک سرمایہ ہیں خدا اندہ آپ کو برکت دے آئیں عزیزو ہم خدا کی آواز خدا کے خادم سے سنتے ہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روحلکس کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس سہانے وقت کے لیے اور خصوصی طور پر میں شوگزار ہوں نیشنل نیوز کا انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں خدا اند کی آواز جو خدا اند نے میرے دل میں رکھی ہے میں آپ تک پنچا سکوں آج کا خصوصی پیغام خدا اند کی آواز جو خدا اند نے مجھے دی وہ ہے موسر دعا افیکٹیو پریئر ہماری دعائیں کیسے افیکٹیو ہو سکتی ہیں کیسے ہم اپنی دعا کو موسر بنا سکتے ہیں اس کے طالق سے تو بہت وسیع نالج ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے بہت سی کتب موجود ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں لیکن میں صرف اور صرف ایک ایسے شخص کے طالق سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی زندگی دعایہ زندگی تھی اور ایمان میں مضبوط شخص تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا راست ہماری زندگی کی کامیابی وہ دعا میں ہے اور جس سکسیت کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایلیہ ایلیہ کی کامیاب زندگی کا راست کیا تھا اور آج اگر ہم کچھ وقت کے لیے بڑے دھیان کے ساتھ اس بات کو سن لیں تو ہماری دعا کا انگل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس سول جب روم کی قلیسیہ کو خط لکھتا ہے اس کے آٹھویں باپ کی چھبیسویں آیت میں کہتا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور پر ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہتا ہے سکونت کرتا ہے جو دیوائن ہیلپر ہے رولکس میرا آپ کا مددگار اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دو مددگار ہیں ایک مددگار زمین پر ہے اور دوسرا مددگار جو ہے وہ آسمان پر ہے رولکس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے ہماری کمزوری میں لیکن اگر اسی آیت کو آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے اور روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا روح کی کیا نیت ہے انگلیش تجبہ ہے what is the mind of spirit روح کی کیا نیت ہے وہ مقدسوں کی شفایت خدا کی مرضی کے معافق کرتا ہے اس بات کو یاد رکھو ہر ایک کی شفایت رولکس نہیں کرتا اور نہ ہر ایک کی دعا سنی جاتی ہے رولکس مقدسوں کی شفایت خدا کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اور خدا کی مرضی آپ کے لئے کیا ہے خدا کی آواز آج صبح آپ کے لئے کیا ہے اس آواز کو سنیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خدا کے کس پلان کے اندر ہیں ہم اپنے پلانز کو بناتے ہیں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اپنی دعا میں اس بات کو رکھا ہے کہ خدا تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے کاش آج کا رہنما ہمارے لوگ اس اہمیت کو سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ میں خدا کی آواز کو سن کر اس کے کلام کو سن کر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو اس میں ڈھالنا ہے اس کے مطابق ڈھالنا ہے سو بات کر رہا تھا میں ایلیہ کی جب ہم ایلیہ کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں مرض دعا ایلیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اس کی کامیاب زندگی کا راست دیکھتے ہیں وہ ایک با ایمان شخص ہمیں نظر آتا ہے ایلیہ نبی کی خدمت پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی خدمت ما فاقل فطرت خدمت کیوں ما فاقل فطرت خدمت کیوں کہ اس کے ساتھ خدا تھا وہ خدا کی آواز کو سننے والا شخص تھا وہ خدا کی آواز کو اگنور نہیں کرتا تھا اور جو خدا نے اسے کہہ دیا جو خدا کا کلام رلک اس کی قدرت سے اس پر نازل ہوا اس نے فوراں اس کلام کی تابع داری کی وہ اپنے کاموں کے اندر زبردست رہنمائی لے کر چلنے والا خادم تھا اور اس نے ہمیشہ خدا کے کلام کتاب داری کی خوش سالی آ جاتی ہے پہلا سلطین اس کے سطر میں باپ کی اندر اگب مطالعہ کریں پڑھیں تو وہ وہاں پر ایلیہ اور خوش سالی کا ذکر آتا ہے میں جب یہ الفاظ بڑھ رہا تھا تو میرا دل جو سے بڑھ رہا تھا جو سے اس لیے بڑھ رہا تھا ایلیہ کی وفاداری تاب داری کی وجہ سے اور سنیں ذرا دھیان سے الفاظ اور ایلیہ تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداون اسائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں جب تک میں نہ کہوں کیسی خوبصورت بات ہے یہاں پر تو ایسا مرد خدا ہے اس کی دواب ایسی قدرت ہے کہ یہ تو اسمانوں کو بند کرنے والا ہے برش کو بند کر دینے والا ہے اوس کو بند کر دینے والا جب تک میں نہ نہ می برسے گا نہ اوس پڑے گی اور پھر ہم اٹھارویں باپ میں جب چلتے ہیں جاتے ہیں تو پھر ایلیا کے تولق سے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے خوش کسالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے ساڑھے تین سال کے بعد برش برسی ہے لیکن ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت شخصتار ہماری طرح کا تھا لیکن زیرو سے ہیرو کیسے بن گیا عام سے خاص کیسے بن گیا عام سے خاص بننا چاہتے ہو عزیزو ناظرین تو پھر اپنی زندگی کی اندر خدا کے کلام کو اس کی آواز کو سنیں شیطان کی آواز کو رہیں جب خدا کے کلام کتاب داری کریں گے تو یقین تو پر خدا جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا بڑے خوبصورت الفاظ خوشک سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکھا ہے اٹھارے باپ کے اندر اکتالیس وی آیت پھر ایلیا نے آخیب سے کہا اوپر چرجہ کھا اور پی کیونکہ قصد کی بارش کی آواز ہے قصد کی بارش کی آواز بارش کی آواز وہ سن رہا ہے اور خوبصورت الفاظ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چڑ گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا مو اپنے گٹنوں کے بیچ میں کر لیا اور اپنے خادم سے کہا اوپر جا کر سمندر کی طرف نظر کر اور اس کا خادم جاتا ہے تو کہتا وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے آواز اس نے سنی ہے لیکن ابھی ریزرٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نظر آیا اور مرد خدا سے کہتا ہے اس نے کہا پھر سات بار جا ہم تو ایک دفعہ دعا کرتے ہیں دو دفعہ دعا کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور تھکنا نہیں نہ تھکنا ہے نہ چکنا ہے ہم تو شرما بھی جاتے ہیں تھک بھی جاتے ہیں اور رک بھی جاتے ہیں رکنا بھی نہیں ہے مسلسل کنٹینیوٹی آپ کی دعا کے اندر ہونی چاہئے جس طرح سے ایلیہ نے کہا سات بار جا اور لکھا ہے اور ساتوی مرتبہ اس نے کہا چھے مرتبہ کچھ نہیں نظر آیا لیکن ساتوی مرتبہ لکھا ہے اور ساتوی مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے آدمی کے ہاتھ جتنا اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تب اس نے کہا جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رت تیار کر کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان گھنا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی بارش کو روکنے والا آسمان کو بند کرنے والا اور آسمان کو کھولنے والا یہ ہے حقیقی مرد دعا آپ کیسی دعا کرتے ہیں پالو سول جب روم کی کلیسیہ کو کہتا ہے میں نے جیسے آغاز میں یہ کہا ہے کہ روح خود ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے عقل سے دعا کرتے ہو یا روح سے دعا کرتے ہو یاد رکھیں عقل سے جو دعا کی جاتی ہے اس کی ریزلٹس نہیں ملتے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ اس کی دعا کریں اور یاد رکھیں خدا روح ہے اور وہ آپ کی روح کے ساتھ گفتگو کرتا ہے آپ کی بے کریں لکھا ہے اگر میں دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر دولت میرے پاس آج انتہا کی مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میری پراپورٹی کتنی ہے یا میں دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر دوں اور اپنی روح کا نقصان کر دوں تو کیا فائدہ ایفیکٹی پریئر ایلیا زبردست مرد دعا ہمارے سامنے ہے اور پھر ایسا شخص جو آسمان سے آگ کو نازل کر دے اگر ہمارا مقابلہ کسی ایسے شخص سے ہو جائے بال کے پجاریوں کی طرح غیر مبودوں کے سامنے تو پھر کیا کروگے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ایلیا کہتا ہے دسیئن لو اپنا دسیئن لوگوں کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے تم کب تک دو دلوں میں جمہ ڈھولڈ ہوگے اگر بال کی پوجہ کرنی ہے تو اس کی طرف چلے جاؤ اگر خدا دی خدا ہے تو اس کی پرستش کرو اور پھر اس کو اگر آپ چپٹر کو پڑھیں اتنا وقت نہیں کہ دو بیل جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ایلیا بال کے پجاریوں کہتا ہے تم بہت زیادہ ہو ساڑھے چار سو بال کے پجاری اور چار سو جو ہے وہ یسیرت کے ہیں تقریبا ساڑھے آٹھ سو کے قریب اور یہ ایسبل کے دسترخان پر کھانا کھاتے ہیں لیکن تم بہت زیادہ ہو لیکن اس بات کو یاد رکھ دو بیل لو مذہبہ اپنے اپنے بناو اور ان کے ٹکڑے کر کے ان مذہبہ پر رکھ دو اور آگ نہیں جلانی جب آگ اوپر سے آئے تو سمجھے کہ ان کا خدا جو ہے وہ زندہ اور اپنی قربانی کو اس پر رکھ دیتے ہیں ناچنا شروع کرتے ہیں ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کو زخمی بھی کرتے ہیں یہ لیا ان سے مخاطب ہوتا کہتا دیکھو کہیں تمہارا جو ہے محبود سو تو نہیں گیا اس کو جگالو شاید وہ خلوت میں ہو لیکن ہم اس بات کو کچھ نہیں ہوا نبوتیں کرتے رہے غلط نبوتیں کرتے رہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط نبوتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں لیکن جب مرد خدا سامنے آتا ہے تو اس نے بھی مذبہ بنایا اور مذبہ تو ٹوٹا ہوا تھا لیکن سب سے پہلے اس نے مذبہ کی تعمیر کی آج کلیسیہ پاکستان عالم گیر کلیسیہ اس بات کو یاد رکھے کیا آپ کے روحانی مذبہ جو ہیں وہ ٹوٹ تو نہیں چکے ابلیس نے گراہ تو نہیں دیے بالکے پجاریوں نے ایسبل دو سپیرٹ اف ایسبل نے ان مذبہ کو گراہ تو نہیں دیا اگر جب اس کی مرمت کی گئی ان بارہ پتھروں کو لے کر بنایا گیا اور اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ بڑے خوبصورتی سے چند گئی اور کہا گیا ان کے اوپر پانی ڈالو چار مٹکے لے کر پانی ڈالا گیا خدا ان کے نام کا مذبہ ایک طرف بال کے پجاریوں کا مذبہ ایک طرف خدا ان کے نام کا مذبہ پانی ڈال دو قربانی پر لکڑیوں پر پانی ڈال دو کھئی کھو دو پانی سے بھر دو کتنی ایمان کی بات ہے کتنے بڑے ایمان کی بات ہے گیلی لکڑی نہیں جلتی کیسے آگ آئے گی بات تو یہ تھی کہ آگ اسمان سے آنی ہے آگ بسم کرے گی لیکن جن کا خدا زندہ ہوگا اور پھر ایلیا آ جاتا ہے مرد خدا آ جاتا ہے اور پھر سنے دھیان سے کیا لکھا ہے اس نے کہا آئے خدا ابراہام اور ازحاق اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائیں کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں آج میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے ہم خدمتوں کاش کہ آپ کے اندر سے یہ آواز آئے اور آپ بھی دلیری کے ساتھ یہ کہ آج معلوم ہو جائے کلیشیا کو لوگوں کو کہ میں خدا کا بندہ ہوں خدا کی قدرت آپ کے وسیلہ سے فلو ہو خدا کا عقص آپ کے وسیلہ سے زہر ہو اور ہم دیکھتے ہیں جب اس نے یہ کہ آج معلوم ہو جائے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے اپنی سوچ سے نہیں اپنی مرزی سے نہیں بلکہ تیری مرزی اور آگے دیکھتے ہیں میری سن آئے خدا میری سن تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خدا تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا اور کیا ہوتا ہے تب خدا کی آگ نازل ہوتی ہے اور اس نے سوختی قربانی لکڑیوں پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو بھی جو کھائی میں تھا چٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو مو کے بل گر پڑے اور کہنے لگے خدا وہی خدا ہے خدا وہی خدا ہے اور ایلیا نے کہا یہ بال کے نبیوں کو پکڑ لو کیونکہ یہ جھوٹے نبی ہیں ان میں سے ایک بھی جانے نہ پھائیں سو انہوں نے ان کو پکڑ دیا اور ایلیا ان کو نیچے کسیون کنالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا آپ کیسے مرد خدا ہیں کیا آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اتنا گہرا ہے اس بات کو یاد رکھیں میں اس بات سے اگری ہوں ہم کمزور ہیں انسان کمزور ہے لیکن ہماری کمزور خامیان اچھائیاں جو ہیں وہ خدا کے روح سے دھل جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے دلوں کا پرکنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے وہ روح کی رہنمائی سے چلنے والا خدا کی آواز کو سننے والا اور ساری عمر ایلیہ نے خدا کی فرمنبرداری کی اور اس کی زندگی پر خدا کا قبضہ رہا وہ خدا کے قبضے میں رہی اس لیے دینیل گیارنباب کی بتیسویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن اپنے خداون کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے ہمیں خداون کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں خداون کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اگر ابھی تک آپ نے خداون کو نہیں جانا اگر ابھی تک آپ نے خداون کے کلام کی تابداری نہیں کی تو آپ کا ایمان بیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے دب آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا اور دب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کے اندر اتنا زور ہوگا قوت ہوگی تھرو ہوگا کیونکہ آپ کی مدد کے لیے رول کس آپ کے ساتھ آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہوگا اور اس دعا کو اب بلیس کی جرت نہیں کیونکہ یہ آسمان جو ہے ایسیو چھڑے باپ کی دسویانی سے انمر پڑے ہیں وہاں پر لکھا ہے کیونکہ ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں بلکہ حکومت والوں تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہماری جنگ تو شرارتی روحانی فوجوں کے ساتھ آج بھی بہت سے روحانی تو ہیں لیکن شرارتی ہیں چرچس کے اندر بھی ایسے ہی ہے ہمیں روحانی نظر آتے ہیں لیکن شیطانی سپرٹ ان کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اگر روح کے ساتھ مل کر دعا کرو گے روح میں دعا کرو گے تو پھر ہل چل مچ جائے گا کلیسیہ کے اندر زدگیوں کے اندر اور جو کلام روح کے ساتھ سنایا جاتا ہے پترس نے جب روحانی 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 بھائیو ہمیں بتاؤ ہم کیا کھریں کیونکہ ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے اور اسی وقت لفظوں کے خادم نہیں ہم لفظوں کی منادی نہیں کرتے ہم روح کی منادی کرنے والے ہیں اس لیے اگر آپ لفظوں کی خدمت کر رہے ہو الفاظی خدمت کر رہے ہو تو چینج نہیں آئے گا فقط آخر میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں روحانی روحانی کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ قائم کرو کیونکہ یہ دور روحانی روحانی کا دور ہے تسلیس کا تیس اکنوم اور رول کس اپنے آپ میں آپ کی زندگی کے اندر ایسی محبت کو لاتا ہے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے اور جب رول کس کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو پھر زندگیہ تبدیل ہوتی ہیں معجزات ہوتے ہیں نشانات زہر ہوتے ہیں اور پھر تم ڈرتے نہیں دھمکیوں سے نہیں ڈرتے آج تو غلطی بیان کر کے بھاگ جاتے ہیں خدا کے شاگرد یسم سی کے شاگرد کہتے ہیں اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ وہ کہتے ہیں یسو کی منادی نہ کرو دعا کر رہے ہیں منادی بھی کر رہے ہیں زور شور کے ساتھ کیونکہ رول کس دلیری عطا کرتا ہے ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں تو ویق دے کہ ہم تیرے کلام کو کمال دلیری کے ساتھ بیان کریں اور رول کس خدا سے جب کلام دلیری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو پھر بندن ٹوٹتے ہیں جوے ٹوٹتے ہیں لوگ نجات پاتے ہیں اور ارشاد آزم جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے خدا آپ سب کو برکہ دیں گوڈ بلیس یو آل